اسلام علیکم ویورز ہم بنا رہے ہیں آلو بیگن ہرے مسالے میں اس کی چیزیں ساری یہ رکھی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ لیں اب ہم تیل ڈالیں گے تیل ہے ہمارا آدھا پیالا آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس میں ہمیں آلو بھی فرائے کرنے ہیں اور بیگن بھی پہلے ہم بیگن کو فرائے کریں گے جو ہم نے پہلے سے کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے بیگن کو ہم نے کٹ کے پانی میں بھی گویا تھا تاکہ وہ کالے نہ ہو جائیں اب ہم اس کو فرائے کریں گے اچھی طرح سے بیگن فرائے کرنے کے بعد ہم آلو بھی فرائے کریں گے یہ بیگن فرائے ہو گئے ہمارے دیکھیں اس طرح کی شکل ہو جائے گی ان کے فرائے ہونے کے بعد گولڈن گولڈن سی اب ہم اس کو نکال لیں گے تیل سے باہر ترچہ کر کے فرائے فان نکال لیں گے تاکہ تیل نہ آئے جب بیگن آ جائیں اس کو ہم باہر ڈش آؤٹ کر رہے ہیں اب ہم آلو فرائے کر رہے ہیں آلو کو تھوڑا دیر تک فرائے کرنا پڑے گا دو سے دین منٹ تک آلو کو ہم ڈھاگ دیں گے تاکہ یہ اپنے ہی پانی میں فرائے بھی ہو جائیں وہ تھوڑا سے کل بھی جائیں یہ آلو فرائے ہو گئے ہیں ان کو بھی ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے اسی میں یہ ہم نے ٹو سپونز زیرا ڈالا زیرا گولڈن براؤن ہو جائیں پھر ہم اس میں یہ پی سیوی پیاز ہے دو ڈالی پیاز کی ہم نے اس کو پہلے ہی چوپ کر لیا تھا گلینڈر میں اس میں چوپ کیوی پیاز ڈالتی ہے گلینڈ کیوی اب اس کے اندر ہم لسن ادرک ڈالیں گے تین ٹیبل سپون لسن ادرک ہے یہ پیساوہ لسن ادرک ہے اس کے بعد ہم اس میں ہلدی ڈال رہے ہیں یہ ون سپون ہلدی ہے نمک ڈالیں گے ہم نمک ڈالیں گے ہم ہم نے ڈیر سپون ڈالا ہے آپ چاہیں تو اپنے ٹیس کے مطابق بڑھا بھی سکتے ہیں ہم اس کو اچھی طرح سے بھول لیں گے اس میں ہم تھوڑا سے بلکل پانی ڈالیں گے تاکہ یہ مسالہ اچھی طرح سے پک جائے مکس ہو کے بلکل تھوڑا سا پانی یہ تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ہم نے تیل اوپر آئے پانی ہوں ہلکا ہلکا سا تو ہم اس میں آلو بیگن دوبارہ سے ڈالیں گے اب مسالے میں آلو بیگن کو پکنا ہے یہ مکس کر دیں آلو بیگن اچھی طرح سے مسالے میں اس کو ڈھاک کے پاس پینٹ تک کہ ہم پکائیں گے دھیمی آج پہ بلکل تاکہ یہ مسالہ مکس ہو جائے اور آلو گل جائے یہ بھننے پہ آ رہا ہے تیل اوپر آ گیا ہے اب ہم اس کے اندر املی کا پلپ ڈالیں گے تین ٹیبل سپون آپ چاہیں تو کم کر سکتے ہیں اور چاہیں کھٹا زیادہ کھاتے ہیں تو بڑھا بھی سکتے ہیں ڈالیں گے ہری مرچے ہری مرچے صرف اس میں ڈالیں گے وہ بھی پھندے ڈائم جب ہم اچھی طرح سے مسالہ ملا لیں گے املی ملا لیں گے ہم اس میں ہری مرچے بھی ڈالیں گے یہ ہری مرچے ہیں یہ ساتھ سے آٹھ عدد ہری مرچے ہیں موٹی والی میرچ ہے بارک والی نہیں آپ تیز کھاتے ہیں تو بارک استعمال کر سکتے ہیں یہ موٹی میرچ ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ آلو بیگن بلکل تیاری پہ ہیں اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ ہم اسے ڈش کر رہے ہیں ہری دھنیا اور ادھرک سے ہری دھنیا ادھرک سے ڈش کرنے کے بعد ہم اس کے چپاتی سے کھا سکتے ہیں یہ بہت مزے کے آلو بیگن ہے آپ کھا کے بتائیے گا کیسے بنیں اوکے لحافظ